بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کنابات یکم دسمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں جو سب سے زیادہ طبقہ افیکٹ ہوا یعنی جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا وہ تھے پاکستان کے جنرلسٹ پاکستان کی صحافتی برادری وہ جنرلسٹ جنہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کی سازش اور مداخلت کے بعد پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی اس وقت کی پاکستان کی جو فوج کی لیڈرشپ ہے وہ بھی برابر کی ذمہ دار تھی عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں انہوں نے امریکہ کی سازش یا مداخلت کو کیوں نہیں رکا ان صحافیوں کے اوپر گزشتہ آٹھ نو مہینوں میں جتنا ظلم کیا گیا جتنا جبر کیا گیا پاکستان کی زمین ان کے لیے تنگ کی گئی وہ کچھ کیا گیا جو پاکستان میں کبھی بھی صحافتی برادری کے ساتھ نہیں ہوا پاکستان کے کسی جنرلسٹ کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا گیا جو گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے اندر پاکستان کے کچھ صحافیوں کے ساتھ کیا گیا یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا سب سے پہلے امران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا پھر عیاض امیر صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا سابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے ڈاکٹر محید پیرزادہ ملک چھوڑ کے چلے گئے پھر عرشو شریف صاحب ملک چھوڑ کر گئے اور ان کا پیچھا کیا گیا باقاعدہ ان کو کینیا میں جا کے جو ہے وہ شہید کیا گیا یعنی پاکستان کی جنرلزم کے اوپر گزشتہ آٹھ نو مہینے سخت ترین ٹائم تھا سخت ترین دور تھا پاکستان کی صافتی برادری کے اوپر لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک نہیں رکا فوجی قیادت تبدیل ہو گئی شہباز شریف کی حکومت نے جنرل باجوا صاحب کو ریٹائر کروا دیا نہیں کمان نے فوجی کو دے دی لیکن ابھی تک یہ معاملات نہیں رکے اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ اور ڈیولپنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک دفعہ پھر عمران ریاض خان کی گرفتاری کی خبریں گردش کریں گے خبریں گزشتہ تین چار دن سے گردش کر رہی تھی یعنی جب سے جنرل باجوا ریٹائر ہوئے ہیں تب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا تب سے یہ امید لگائی جاری تھی کہ نئی فوجی قیادت جو ہے وہ کم از کم صحافی برادری کے اوپر وہ ظلم نہیں کرے گی وہ جبر نہیں کرے گی جو ہم نے گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے اندر دیکھا یعنی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اسلام آباد شیئر کے اندر صحافیوں کو ڈرائی آج گیا ہو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا پاکستان کے دارالحکومت کے اوپر صحافیوں کو کرنیپ کر لیا ہو صحافیوں کو مارا گیا ہو یعنی ایک صحافی کے اوپر بائیس بائیس مقدمات درج کروائے گئے اور وہ صحافی جو پاکستان کے سب سے زیادہ محبے وطن صحافی کنسیڈر ہوتے ہیں ان صحافیوں کے اوپر ہم نے کیا کیا دور دے کہ میں نے عمران ریاض خان کی گرفتاری سے لے کر وہ جب جب جیل گئے ان کی پیشیاں تمام چیزوں کو کور کر کے آپ کو بتایا اتنی ظلالت اتنا تضحیق امیز رویہ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ میں نے اپنی جنرلزم کی کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا جو گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے اندر دیکھا ایک دفعہ پھر چار دن سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ حکومت شاید عمران ریاض خان کو دوبارہ گرفتار کرے گی وہ کیوں گرفتار کرے گی اب عمران ریاض خان کے اوپر کونسا مقدمہ منایا جائے گا اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات بھی نہیں کر رہے اب تو وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے پھر عمران ریاض خان کو گرفتار کیوں کیا جائے گا ایسا کونسا سوال تھا گزشتہ چار پانچ دن سے جو وہ اٹھا رہے تھے اور کل خود عمران ریاض خان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا جائے گا یعنی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے بڑی امپورٹن اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے حکومت کیا کرنے جاری ہے کیوں گرفتاری ہو رہی ہے عمران ریاض خان کی تمام در تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ عمران ریاض خان کا ٹوئٹ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے اب کونسا ایسا سوال عمران ریاض نے اٹھایا ہے جس پر ان کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ گرفتاری ان کی لہور سے ہوگی یا اسلام آباد سے ہوگی یہ تمام در تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا چونکہ اسلام آباد کے باخبر صحافی سوالے سے کافی انفومیشن رکھتے ہیں خبر عمران ریاض خان میں یہ ٹوئٹ کیا ہے وفاقی حکومت کی نئی چال ناپسندیدہ صح صحافیوں اور اپوزیشن کی گرفتاریوں کا فیصلہ ایف آئی اے کو متحرک کر دیا گیا گیا گرفتاریوں کے بعد جالی اکاؤنٹ کے ذریعے جنرل آسم منیر کے خلاف پروپاگنڈا کیا جائے گا تاکہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اس کا حصہ برے اور جنرل باجوا کے دور کی صورتحال دوبارہ پیدا کی جائے یہ عمران ریاض خان نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ میں انہوں نے خود یہ بتایا کہ کچھ ناپسندیدہ صحافیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے ایف آئی اے کو متحرک کر دیا گیا ہے یعنی ناپسندیدہ صحافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحافی جو شباز شلیف کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ گزشتہ جو آٹھ نو مہینوں کے اندر جنرل باجوا نے کیا جنرل باجوا کے دور میں جو ہوا کم از کم اس کا ازالہ اس کی تحقیقات موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ضرور کرے یہ سوالات جو ہیں وہ گ اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو اب کیوں گرفتار کیا جائے گا عمران ریاض خان کی گرفتاری کی خبریں دوبارہ کیوں گردش کر رہی ہیں اب ایسا انہوں نے کونسا سوال اٹھایا چار دن پہلے یعنی چھبیس سومبر کو جب نئے آرمی چیف کی تائیناتی کا اعلان ہوا جب نوٹیفکیشن نکالا گیا تب سے عمران ریاض خان نے ایک مہم شروع کی ہے وہ مہم یہ ہے کہ چیز جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو تمام پاکستانی خط لکھے وہ خط کھلا خط لکھے یعنی کھلے آم یہ خط لکھا جائے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کے شہید عرشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تھورلی انویسٹیگیشن کی جائے یعنی ابھی تک تقریباً آج دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے عرشد شریف صاحب کی شہادت کو ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی کوئی ایک سنگل انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی نہ پاکستان کی کسی عدالت نے نوٹس لیا تو ع عمران ریاض خان نے یہ بیڑا اٹھایا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کیمپین لانچ کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام جو ہے وہ خط لکھے جائے اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں خطوط سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچائے جا سکے ہیں لیٹر باکس کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے مختلف ٹی سی ایس کے ذریعے کوریئر سرویسز کے ذریعے پاکستانی جو ہیں وہ چیف جسٹس کے نام پر خط لکھ رہے ہیں اس کا اس کیمپین کا آغاز عمران ریاض خان نے کیا اسی کیمپین کے آغاز کی پاداش میں یعنی اسی جرم میں یعنی حکومت نے یا کسی نے یہ سوچا کہ شاید عرشد شریف صاحب کے قاتلوں کو سزا دلوانا بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا عمران ریاض خان کو یہ دی جاری ہے کہ ان کی دوبارہ گرفتاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں ایک میجر ہے ریٹائر آدل راجہ ہم سب جانتے ہیں وہ لندن میں ہے وی لاغز بھی کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ دو دن پ خبر دی تھی اور کہا تھا کہ عمران ریاض خان کی دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے میری ایک سمجھ سے ایک چیز باہر ہے کہ حکومت صحافیوں کو گرفتار کر کے کرنا کیا چاہتی ہے اور اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت مدلی ہے جنرل باجوہ چلے گے پہلے تو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ شباز شریف کی حکومت گرفتاریہ نہیں کر رہی اسٹیبل جنرل باجوہ اور ان کے کوئی دو چار لوگ ہیں جو صحافیوں کو گرفتار کروا رہے ہیں جو صحافیوں کے اوپر مقدمات بنوارے ہیں اب وہ چلے گئے ہیں کیا نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت حکومت کو یہ اجازت دے گی کہ پاکستان کے صحافیوں کے اوپر مقدمات بنوائے جائے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا امدازہ ہے کہ جب صحافیوں کے اوپر مقدمات بنتے ہیں تو پوری دنیا میں امیج کیا جاتا ہے پاکستان کیا یعنی پاکستان کے مقبول ترین صحافی کو پ پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی وہ دبئی گیا اس کو دبئی سے نکلوایا گیا وہ کینیا چلا گیا اس کو وہاں بروا دیا گیا تو پاکستان کا امیج دنیا بھر میں کیا گیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ضرور اندازہ ہے تو کیا نئی اسٹیبلشمنٹ کے آتے ہی نئی فوجی قیادت کے آتے ہی عمران ریاض خان کی دوبارہ گرفتہ نہیں ہو سکتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آئندہ آنے والے دنوں میں ملیں گے اور میری ذاتی رائی ہے کہ جن بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ عمران ریاض خان ہو صابر شاکر ہو اور پاکستان کے جو دوسرے صحافی ہے پرومینٹ جنرلسٹ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے ان کو مارا جائے ان کو کرنٹ لگایا جائے یعنی جو گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے اندر ہوا وہ اب دوبارہ نہیں ہوگا لیکن حکومت اگر خود یہ ایکشن کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ خود اس کا جواب حکومت کو دے گی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہماری دعا ہے کہ عمران ریاض خان چکے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں جس طرح وہ بولتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کسی کے آواز کو دبا نہیں سکتے سوال پوچھنے سے روک نہیں سکتے اور عمران ریاض خان رکے گا نہیں آپ اس کو چاہے گرفتار کر لیں آپ نے پہلے بھی تجربہ کیا دوبارہ کر کے دیکھ لیں میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹریل نیکس ویم اللہ حافظ